بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین تمام عدیان اور مذاہب کے ماننے والوں کا احترام ہے اور سب کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے کسی کی بھی جان یا مال یا عزت عبرو کو دین یا مذہب یا سیاست کے نام پر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور گفتو شنید یعنی گفتگو کے محول کو ہمیں زیادہ سے زیادہ وسط دینی چاہیے اور یہی ڈائلوگ ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ حق اور باطل سے آشنا ہوتے ہیں تمام اہل سنت مسلمان ہیں ان کے جان مال عزت عبرو کا احترام ہے ہمارے بھائی ہیں ان کے قدم ہمارے سارانکھوں پر لیکن ان کے علماء کا معاملہ الگ ہے ان کے علماء چاہے دیوبندی ہوں وہ بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے چاہے بریلوی ہوں وہ دیوبندیوں کو نہیں سمجھتے یہ لوگ دونوں اہل حدیث کو نہیں سمجھتے اہل حدیث ان دونوں کو نہیں سمجھتے اور یہ تینوں مل کے شیعوں کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور انہی میں سے بعض دفعہ کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم جناب آئیشہ کو صدیقہ کیوں نہیں کہتے تو اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ قرآن نے انہیں صدیقہ کہنے سے منع کیا ہے اور اگر کوئی انہیں صدیقہ کہتا ہے کم علمی کی بنیاد پر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی ہماری گفتو کو سننے کے بعد اور قرآن کو جاننے کے بعد انہیں صدیقہ کہے تو وہ قطعاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور اگر جانبوچ کے کوئی کسی قرآن کے یا صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے تو بلا شک وہ دین سے خارج بھی ہو جائے گا اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ صدیق ہو یا صدیقہ ہو یہ اسفیہ کا مقام ہے یعنی ایسے افراد کا مقام ہے کہ جن کی تحارت کو ہم جانتے ہوں اور جو جھوٹ بولنا تو بڑی بات ہے جھوٹ کا تصور بھی نہ کریں چے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیں اور جھوٹ بولیں اور اس جھوٹ کا ذکر اور اس عذیت کا ذکر قرآن میں ہو قرآن مجید کا ایک مشہور ترین سورہ کہ جس سے سب آشنا ہیں وہ ہے سورہ تحریم ایک جانب سورہ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج کی بڑی شدید مضمت ہے اور ایسی مضمت ہے کہ وہ کسی بھی دشمن خدا اور رسول کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں آئے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آئے تطہیر ہے تو ایک جانب وہ لوگ ہیں کہ جن کی تحارت کا اعلان ہے یعنی صاحبان تطہیر اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر تحریم ہے اب آئے تطہیر کہ جس کی شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو لیا اور یہ آیت نازل ہوئی پس جو بزعط الرسول ہیں یعنی رسول کے کا حصہ ہیں رسول کا ٹکڑا ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباتر سے احادیث ہیں کہ یہ سیدہ نساء العالمین ہیں صدیقہ ہیں تو در حقیقت صدیقہ کہا جا سکتا ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ جناب آئیشہ کے لئے لفظ صدیقہ استعمال کرنا در حقیقت قرآن کی مخالفت ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو علم نہ رکھتے ہوں وہ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں لیکن جو علم رکھتے ہوں وہ قطعا گناہگار ہوں گے اور اگر وہ یہ جانتے ہوں کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو دین سے خارج بھی ہو جائیں گے یہ تاریخ اسلام میں ہوتا چلایا ہے کہ مولا امیر المومنین کے القاب دوسروں کو دیئے گئے اس پہ ہمارا تفصیلی دسکشن ہے جو آپ کے سامنے لنک آ جائے گا کہ صدیق اکبر فاروق مولا امیر المومنین کے القاب تھے امیر المومنین بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی صدیق اکبر اور فاروق یہ القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو دیئے ہیں لیکن یہ القاب دوسروں کو دے دئیے گئے اسی طریقے سے جناب آئیشہ کیلئے ہم سے سوال ہوتا ہے کہ ہم انہیں صدیقہ کیوں نہیں کہتے تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کے سامنے ہے سورہ تحریم اور ریٹس سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اِن تَطُوبَ عِلَى اللَّهِ فَخَدْ سَغَدْ قُلُوبُكُمَا یہ ہے اصل موضوع اب ان تمام آیات کو بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے پہلے اصل ماجرہ بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے جن کا نام تھا زینب بنت جہش ان کے پاس جاتے تھے اور کچھ زیادہ رکھتے تھے اور یہ چیز بری لگتی تھی جنابِ عائشہ کو اور جنابِ حفظہ کو لہٰذا ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور وہ پلان یہ تھا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں جنابِ زینب بنت جہش کے گھر سے یا کمرے سے ہوتے ہوئے تو ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کس سے کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا ہے کہ آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے کس چیز کی؟ مغافیر کی مغافیر ایک گوند تھا یا گوند ہوتا ہے حجاز میں کہ جو ایک درخ سے نکلتا ہے اور اسے اس زمانے میں کھایا جاتا تھا بلکل اس طرح سے جیسے کہ آج گوند کا استعمال ہے لیکن گوند کا ایک اور استعمال عرب دنیا میں تھا اور آج بھی ہے اور ان میں سے ایک مشہور گوند ہے جسے کہتے ہیں کندر اور اسے جب چباتے ہیں تو وہ چونگم جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس مغافیر کے گوند میں بدبو ہوتی تھی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ان دونوں خواتین کے پاس تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دی ان کی توہین کی کہ آپ کے مو سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے تو پہلی بات عذیت دی پھر دوسری بات یہ کہ توہین کی تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا عام جھوٹ بولنے والا صدیق نہیں ہوسکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہوئے ان سے جھوٹ کہا جائے ان سے جھوٹ بولا جائے وہ بھی ایک زوجہ کی حسد میں بولا جائے کہ کسی کی جان بچانے کے لئے جھوٹ بولا الگ موضوع ہے بلا وجہ جھوٹ بولا الگ موضوع ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینے کے لیے ان کی زوجہ سے ان کو دور کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا ان دو خواتین میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی صادقہ یا صدیقہ صدیقہ تو بہت بڑی چیز ہے حتیٰ صادقہ بھی مطلقہ نہیں کہہ سکتے کسی ایک موضوع میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں لیکن یہ کہا جائے کہ وہ سچی تھیں کبھی جھوٹ نہیں بولا جے جائے کہ صدیقہ تو یہ قرآن کے خلاف ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جل نمبر چھے کے جس میں یہ ساری داستان آپ کے سامنے آ جائے گی اور میں اضافے کے ساتھ صفحہ نمبر ہے فور ففٹی ون اور حدیث نمبر ہے فور نائن ون ٹو اور ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے میں نے اور حفظہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ ہم ایسے جس کے پاس بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے ہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاس کھائی ہے یہ پیاس روایت میں نہیں ہے اصل میں ہے مغافیر یہاں پہ پیاس سے مراد ہے کہ یعنی بدبو والی چیز آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آتی ہے یعنی یہ نہیں کہ وقت آ جا رہی ہے بو آتی ہے چناتے جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کہا گیا منصوبے کے تحت یہی کہا گیا یعنی جھوٹ بولا گیا آن حضرت بدبو کو بہت ناپسند فرماتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے البتہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ہاں سے شہد پیا تھا لیکن اب میں اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا میں نے اس کی قسم کھالی ہے لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا یعنی کسی سے نہ کہنا کہ زینب بنت جہش کیا جو میں نے شہد پیا ہے اس سے ایسی بو آ رہی ہے جیسے کہ مغافیر کی اب ہے جل نمبر سات صحیح بخاری کی اور صفحہ نمبر ہے فورٹی تھری اور حدیث نمبر ہے فائیو ٹو سکس سون میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرتے تھے اب موضوع ٹھہرنا اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے تھے چنانچہ میں نے اور حفظہ رضی اللہ نے مل کر صلاح کی یعنی ایک سازش کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے ہاں بھی تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے مو سے مغافیر اب بریکن میں کیا ہے ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد یہ ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کیا یعنی انہوں نے جھوٹ بولا ہم میں سے ایک کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آن حضرت سے یہی بات کہی کیا کہی کہ آپ کے مو سے بدبود آ رہی ہے جبکہ نہیں آ رہی ہے یعنی جھوٹ بولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کیا شہد پیا ہے اب دوبارہ نہیں پیوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے اور کہاں تک آیت آئی ان تتوب علی اللہ یہ حضرت آئیشہ اور حفظہ رضی اللہ انہا انہما کی طرف خطاب ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِي لَا بَعْضِ عَزْوَاجِهِ کہ آپ نے ایک اپنی زوجہ سے کہا یہ پوری ایک روایت کا حصہ کہ یہ جناب حفظہ کے لئے ہے اب صرف ہم بخاری ہی کی روایتیں بیان کر رہے ہیں جل نمبر آٹھ اور حدیث صفحہ نمبر ہے ایک سو گیارہ ایک سو بارہ حدیث نمبر ہے سکس سکس نائن ون اب یہاں پر بھی یہ ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ انہا سے سنا کہ وہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب ام المؤمنین ریکٹ میں ہے زینب بنت جہش رضی اللہ انہا کے ہاں رکھتے تھے اصل پرابلم تھا کہ کیوں رکھیں ہیں اور شہد پیتے تھے پھر میں نے اور حفظہ نے اہد کیا کہ ہم ایسے جس کے پاس بھی آزرت آئیں تو وہ کہیں کہ آزرت کے مو سے مغافیر کی بو آتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولیں ان کو عذیت دیں ان کو ان پر تحمت لگائیں کہ آپ کے مو سے بدبو آتی ہے اور یہ پہلے بیان ہو گیا روایات میں کہ ان کو بدبو انتہائی ناپسند تھی آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی چنانچہ آزرت جب ایک کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی یعنی آپ کے مو سے بدبو آ رہی ہے صحیح بخاری جل نمبر چھے اور حدیث نمبر ہے فور نائن ون تھری اب یہ آیات کنے کے لئے نازل ہوئیں تو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عمر سے پوچھا اور ایک سال انتظار کیا اور سوال کیا کیا امہات المومنین میں وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم کے لئے متفقہ منصوبہ بنایا تھا اب تظاہرہ بعد میں بھی لفظ آئے گا اور قرآن مجید میں بھی ہے اور اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ ہے مل جھل کر ایک سازش کرنا پلین کرنا بلکل ویسے ہی جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے مظاہرہ کرنا یعنی مل جھل کر ایک کام کیا جائے امہات المومنین میں وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے متفقہ منصوبہ بنایا تھا انہوں نے بتایا کہ حفظہ اور آئیشہ تھی کس نے بتایا نہیں جناب عمر نے اب یہ روایہ طویل ہے بعد میں وہ کہتے ہیں جناب عمر کہ ایک دفعہ میری بیگم نے کسی معاملے میں مجھے مشورہ دیا تو انہوں نے جواب دیا معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو میری بیوی نے اس پر کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب برداش نہیں کر سکتے تمہاری لڑکی بریکٹ میں ہے یعنی جناب حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہیں یعنی بخایدہ جواب بھی دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن تو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ بھی کر دیا تھا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غصہ کیا ہے کس نے جناب حفظہ یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑ کر حضرت حفظہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو یہاں تک کہ ایک دن تم نے حضرت کو دن بھر ناراض بھی رکھا اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض رکھا حضرت حفظہ نے ارز کیا ہاں اللہ کی خسم ہم آن حضور کو کبھی جواب دے دیتے ہیں یعنی ہم جواب دے دیتے ہیں اب نیلے سے ہم نے بعد میں اس کو پھر ہائلائٹ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا سے ڈراتا ہوں بیٹی اب یہاں پر نیلے سے دیکھیں کہ جناب عمر جناب عائشہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم کی محبت حاصل کر لی ہے کس عورت کے دھوکے میں نہ آنا یعنی جناب عمر نصیت کر رہے ہیں جناب حفظہ کو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم کی محبت حاصل کر لی ہے ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا اب آپ تصبر کریں کہ جناب عمر فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ حضرت عائشہ کے دھوکے میں نہ آنا دھوکہ دینے والا کبھی صادق یا صدیق نہیں ہو سکتا دھوکے دینے والی کبھی صادقہ یا صدیقہ نہیں ہو سکتی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس آیا اب جناب عمر پہنچے جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہہ کے پاس جو واقعا شان رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہ پاس آیا کیونکہ وہ بھی میری رشتدار تھی میں نے ان سے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا ابن خطاب تاجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آن حضرت اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں یعنی حضرت ام سلمہ نے ایک طرح سے ان کی تنبی کر دی اب جب یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حملے کا خطرہ تھا ایک دن اچانک میرے انساری دوست نے دروازہ کھٹ رہایا اور کہا کھولو 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 میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غسانی آ گئے ہیں یعنی غسانی قوم کے حملے کا خطرہ تھا انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آ گیا ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیدگی اختیار کر لی ہے میں نے کہا یعنی جناب عمر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حفظہ اور عائشہ کی ناک غبار آلود ہو اسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی ناک زمین پر رگڑی جائے تو فارسی میں ہیں ان دونوں کی ناک عربی میں ہیں کہ ان دونوں کی ناک غبار آلود ہو اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے وہ چھت پر تھے اجازت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں جناب عمر سلمہ کے پاس پہنچا تھا ابھی بتاتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر سلمہ کی گفتگو پر پہنچا تو آپ کو ہسی آگئی یعنی حضرت عمر سلمہ نے جو تنبی کی تھی جناب عمر کی یہ جب حضرت عمر نے بتایا کہ حضرت عمر سلمہ نے کہا تم ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر ہسی آگئی اب آپ کے سامنے حدیث ہے 4914 اور یہاں پر بھی جناب حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے جناب عمر سے سبال کیا وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے کے لیے منصوبہ بنایا من المرعتان اللتان تظاہرت علی رسول اللہ اب یہاں تظاہرتہ کے معنی کیا ہے کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک پلیننگ کی اور آپ کے سامنے اینن یہی عبارت آ جائے گی اردو سے ہم صحیح بخاری سے بیان کر رہے ہیں اور ایک کلپ بھی دکھائیں گے ڈاکٹر اسرار احمد کا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے توہین کر دی ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہا یعنی جناب عمر نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفظات تھی ہیں اے دونوں بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لوگی تو بہتر ہے تمہارے دل اس غلط بات کی طرف ان تظاہرہ علیہ کا کیا ترجمہ کیا ہے یعنی اگر نبی کے مقابلے میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ مترجم یہاں پر جو ترجمہ کر رہے ہیں جناب عائشہ اور جناب حفظہ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں ترجمہ یعنی اگر نبی کے مقابلے میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں تو ان کا مددگار تو اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں اب اگلی روایت ہے وہاں پر بھی یہی موضوع ہے 4915 اب یہاں پر توجہ رہے کہ ہم صحیح بخاری سے باہر نہیں نکلیں یہاں پر کیا ہے اور یہ بھی جناب ابن عباس سے ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا ایک سال میں اسی فکر میں رہا پھر بلاخر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل ایسا کیا انہوں کے مقابلے میں آگئی تھی ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفظہ تھی تو یہاں سے اس بات کو واضح ذہن میں رکھیں کہ یہ والی وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام تفاصیل اہل سنت میں ہیں اور تقریباً تمام کتب روایی یعنی روایات کتب روایات اہل سنت میں ہیں لیکن علماء اہل سنت کی روش یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اور پھر شور یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو بیان کرے تو وہ توہین کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کے بعد اگر کوئی صادقہ یا صدیقہ کہے تو وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب آپ کے سامنے کلپ ہے ڈاکٹر اسرار کا کہ وہ ان تطوبہ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شیعہ بغض رکھتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں دل ٹیڑے ہو گئے تو ہم دیکھیں گے کہ علماء اہل سنت نے ارودو میں کیا ترجمہ کیا ہے اور کیسے بات کو گھمایا ہے اور عربی میں ان تطوبہ کے لیے کیا کہا گیا ہے اور پھر کچھ بعد کی آیات کے بارے میں بھی اسی زمن میں ڈسکشن ہو جائے گا اور اسی وجہ سے ہم نے پہلے ان تمام آیات کو نہیں پڑھا کیونکہ زمنان اب یہ سب آیات آ جائیں گی کہ جن کا تعلق اس واقعے سے ہے تو انہوں نے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو فقط سغط قلوب کو ماں اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے ادواج متحرات سے انہیں بالعموم قد ہے حضرت عائشہ سے تو بہت سخت تھے لیکن یہ عام ادواج متحرات سے اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے ہی مناسب ہے اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ترجمہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اب پورا معاملہ بخاری سے آپ کے سامنے آ گیا اب آپ تدویق کریں اس پورے واقع کی سورہ تحریم کے زمن میں کہ جو قرآن کا سورہ نمبر ہے سکسٹی سکس اے نبی آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے اب کیوں منع کیا کیونکہ ان خواتین نے جھوٹ بولا آپ اپنی ازواج کی دل جوئی فرماتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے اے مومنوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے اور اللہ تمہارا مددگار و کارساز ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز دارانہ بات ارشاد فرمائی کیا بات کہ یہ کسی سے نہ کہنا یہ بدبو والی بات پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں اور اللہ نے نبی پر اسے ظاہر فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ بتایا یعنی ان سے کہا کہ سب کچھ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہی ہو تم کیا کر رہی ہو اور کچھ حصہ بتانے سے چچم پوشی فرمائی پھر جب نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دی کہ آپ راز افشا کر بیٹھی ہیں تو وہ بولیں آپ کو کس نے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا ہے اب یہاں پر وہ اصل آیات ہیں اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَخَسَغَدْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے یہ بریکٹ میں ہے توبہ کرو اب یہاں پر ذہن مرے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ توبہ کر لو لیکن کسی بھی آیت میں اور روایات مرے نہیں ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی اسی طریقے سے عموماً قرآن مجید میں فَطَابَ عَلَيْهِ آتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی تو وہ بھی نہیں ہے صرف توبہ کا حکم ہے انہوں نے توبہ نہیں کی یہ بالکل واضح سی بات ہے کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَ تو اب ترجمہ آپ کے سامنے کی بارگاہ میں توبہ کر لو کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں اب آپ نے دیکھا کلپ میں ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ شیعہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اب کوئی چیز ٹیڑی ہو جائے تو اس کو آپ ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹیڑی ہو گئی اب انہوں نے عربی میں کہہ دیا کہ ایک طرف مائل ہو گیا ہے مثال کی طور پر اگر لوہا ہے تو اس کو اگر آپ ایسے موڑ دیں تو کہا جائے گا یہ ٹیڑا ہو گیا لیکن اس کو عربی میں آپ کہیں تو کہا جائے گا کہ یہ اس طرف مائل ہو گیا تو نتیجہ وہ یہیں ٹیڑا ہو گیا یعنی چیز سیدھی ہونی چاہیے تھی انسان کو سرات مستقیم پہ چلنا چاہیے تھا تو مستقیم رہتا اور صادق رہتا لیکن جب وہ ادھر مائل ہو گیا اس کا مطلب ہے ٹیڑی راہ پہ چلا گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بظاہر پڑے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے والے ڈاکٹر اسرار کس طریقے سے لفظیں ٹیڑے کو شیوں پہ ڈال دیتے ہیں اور مائل کا ذکر کر کر جو ہے وہ اپنے ایک جانے مائل ہو کر نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو رسول آل رسول کا دفعہ تو کرنا نہیں ہے سارا پرابلم ہی ان کے لئے رسول آل رسول ہیں کیونکہ شاید ان کو دنیا سے نہیں جانا تھا لیکن بلاخر چلے گئے تو دوبارہ ترجمہ بیان کرتے ہیں اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں تطوبہ جھک گئے ہیں اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی آانت کی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی تو یہ نبی مکرم کے لئے باعث رنج ہو سکتا ہے یہ بریکن میں سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست اور مددگار اور جبرائیل اور سال مومنین بھی اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں یعنی یہ جو ہے جملہ بڑا سخت ہے وَإِن تظاہرہ اگر تم اب بھی گٹ گٹ جوڑ کر کر رسول کے مقابلے میں کھڑی رہیں اور یاد رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی اور یاور اور ناصر اور مددگار جو ہے وہ اللہ سبحانہ وطالہ ہے اور جناب جبرائیل ہیں اور صالح المومنین ہیں اور ملائکہ ہیں پھر اس کے بعد واضح کہا جا رہا ہے اَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّقَ كُنَّ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں اب یہاں بھی کنہ آیا ہے دو نے یہ جرم کیا ہے لیکن سب کو یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ سب اس بات کی جانب توجہ دیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ سبحانہ وطالہ ان کے بدلے میں اب کیا ترجمہ ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلے میں اتا فرما دے تم سے بہتر اب وہ تم سے بہتر کیا ہوں گی مسلمات یعنی طابع ہوں گی فرما بردار ہوں گی مومنات اماندار ہوں گی قانتات اطاعت گزار ہوں گی طائبات توبہ شعار ہوں گی عابدات یعنی عبادت گزار ہوں گی سائحات یعنی روزہ دار ہوں گی سائبات وعبکار یا ان میں سے کچھ بیوہ ہوں گی یا اکواریاں ہوں گی لیکن تم سے بہتر ہوں گی اب خصوصا جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تو بات ہو گئی کہ وہ صحیح معنی میں فرما بردار بھی نہیں تھی صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی نہیں تھا کیونکہ کہا جا رہا ہے تم سے بہتر تمہیں دی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں گی کہ جو مسلمات اور مومنات ہوں گی تو یہ آیتیں بڑی سخت ہیں اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے ابوالعالہ مودودی صاحب کا اور جو اصل ہے موضوع اس کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ بریکٹ میں ہے لیکن اصل کیا ہے آیت اِن تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ اگر تم دونوں اللہ کی اللہ سے توبہ کرتی ہو لیکن اب بعد میں کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کیا نہ یہ ہے کہ توبہ علیہ کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اب دیکھیں سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں یعنی بھٹک گئے ہیں سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں یعنی گمراہ ہو گئی ہیں لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں دل تیڑے ہو گئے ہیں جبکہ اگر اس کا ترجمہ سغط کا ہندی میں کیا جائے تو تیڑا ہی لگائے گا اور اگر عربی میں کر دیا جائے تو مائل کر دیا انہوں نے کیا کیا کہ ہٹ گئے ہیں یعنی سرات مستقیم پہ نہیں رہے سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں یعنی یہ سرات مستقیم پہ نہیں رہیں اب جب یہ خواتین سرات مستقیم پہ نہیں رہیں تو ہم سے کیا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہم انہیں صدیقہ کیوں نہیں کہتے یا ان سے دین کیوں نہیں لیتے کیونکہ ایک جانب یہ ہے کہ جن کے لئے آئے تحریم میں سورہ تحریم میں اتنی مضمت ہوئی ہے ہم ان سے دین لیتے ہیں کہ جن کی تعریف آئے تثیر میں ہوئی ہے اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی وَإِن تَظَاحَرَا یہی اردو کے مظاہرے والا اگر تم دونوں نے مظاہرے کیے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے موضوع سے سامنے اگر اور اگر نبی کے مقابلے میں اب نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے تو کہاں سے صدیقہ کہا جا سکتا ہے اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں یعنی تم دو ایک جانب ہوگی اور اللہ اور جناب جبرائیل اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ ایک جانب اتنی بڑی بات نہ کبھی شداد سے کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ نمروز سے کی ہے نہ فرون سے کی ہے نہ ہی حتی ابو لہب سے کی ہے اب اس کے بعد ہے بائید نہیں کہ اگر تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں اور تم سے بہتر کیا ہوں گی سچی مسلمان بائیمان اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزے دار خواہ شہر دیدہ ہوں یا باک رہا ہوں تم سے بہتر ہوں گی تم سے بہتر کیا سچی مسلمان بائیمان اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے کنزل ایمان یہ ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے فخص صغط قلوب و کمہ کا ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں یعنی سرات مستقیم پہ تم نہیں ہو اگر کوئی سرات مستقیم پہ نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے تو کس راہ پر ہیں ٹیڑی راہ پر ہیں اب لفظے ٹیڑا کہہ دیا جائے یا ہٹ گئے کہہ دیا جائے یا مائل کہہ دیا جائے ہو گئے اس کے بعد ان کا رب قریب ہے کہ اگر تمہیں طلاق دے دیں تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا تم سے بہتر وہ بہتر کون ہوں گی اطاعت والیاں ایمان والیاں اس سے پتہ چلا کہ ان کی اطاعت بھی کما حق ہو نہیں تھی کہ جو ایک نبی کی بیوی کی ہونی چاہیے اور ایمان اور باقی صفات بھی نہیں تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی والا موضوع انتطوبہ کے بارے میں باقی اور علماء تفاصیر میں کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے تفسیرِ الخطیبِ شربینی ہے جل نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے تین سو پچپن اب یہاں پر دیکھیں فَخَدْ سَغَدْ قُلُوبُكُمَا وَالْمَعْنَا اَنْ تَتُوبَ فَقَدْ وَجِدَ مِنْكُمَا مَا يُجِبُوا الطَّوْبَةِ کہ اگر تم توبہ کرو کیونکہ تم سے ایک ایسی چیز سرزد ہوئی ہے جس کے بعد توبہ کرنی چاہیے اب وہ کیا چیز ہے وَهُوَ مَيْلُو قُلُوبِكُمَا اَنِ الْوَعَجِبُ فِي مُخَالِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ کہ تمہارے دل پھر گئے ہیں ایک واجب کام سے اور وہ کیا ہے مخالفتِ اطاعت تھی مخالفتِ رسول اللہ میں چلی گئی تو یہاں پر پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چلی گئی تھی مخالفت کیا فِي حُبِّ مَا يُحِبُوا وَكَرَاهَتِ مَا يَقْرَو ہونا یہ چاہیے تھا ایک نبی کی بیوی کے لیے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں یہ ایک مومن کی علامت یہی ہے تو وہ بھی اس کو پسند فرمائیں اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھیں تو وہ بھی برا سمجھیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وَسَغَتْ کے کیا معنی ہے مَالَتْ وَزَاغَتْ سَغَتْ کے کیا معنی ہے کہ حق سے ہٹ گئیں سَغَتْ الَلْحَقْ ہوتا تو کہا جاتا حق کی جانب چلی گئیں انِلْحَقْ یعنی حق سے پھر گئیں اَلْجَعْمِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ قُرْطُبِي کی اور جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے ون فورٹی ٹو اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں فَخَتْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اَيْزَاغَتْ وَمَالَتْ اَنِ الْحَقْ بلکہ پہلے جو ہے موضوع کیا ہے انتتوبہ الى اللہ ہے یعنی حفظہ و آئیشہ کہ یہ جو ہے کہ تم دونوں توبہ کرو یہ کس سے کہا جا رہا ہے یعنی حفظہ و آئیشہ وَحَصَّهُمَا عَلَى الطَّوْبَةْ عَلَى مَكَانَ مِنْهُمَا مِنَ الْمَيْلِ الَى خِلَافِ مُحَبَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو عَلَى مَكَانَ مِنْهُمَا کیونکہ جو انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ان کی محبت کا تخاظہ تھا اس کے برخلاف کام کیا فَغَصَّغَتْ قُلُوبُكُمَا اَيْزَاغَتْ وَمَالَتْ اَنِ الْحَقْ کہ سغط قُلُوبُكُمَا تم دونوں کے دل سغط ہو گئے ہیں کہ کیا مراد یعنی حق سے پھر گئے ہیں عَوْنُ الْمَعْبُود یہ شرح سنانے ابی دعود جل نمبر نو اور یہاں پر بھی یہی ہے ان تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ خِطَابٌ لِحَفْظَةَ وَآئِشَةَ کہ یہ جو ہے کہ تم دونوں توبہ کر لو یہ قصے خطاب ہے حفظہ اور آئشہ سے فَغَصَّغَتْ قُلُوبُكُمَا کیا مَعَنَا ہے زَاغَتْ وَمَالَتْ قُلُوبُكُمَا عَنِ الْحَقْ وَعَنِ الْوَاجِبُ کہ ان دونوں کے دل پھر گئے تھے حق سے پھر گئے تھے اور واجب کام سے پھر گئے تھے واجب کام کیا تھا کہ یہ خالص رہتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو وہ پسند کرتے تھے یہ بھی پسند کرتیں اور جو وہ برا سمجھتے تھے وہ اس کو برا سمجھتیں لیکن انہوں نے رسول اللہ سے مقابلہ کیا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اب یہاں پر اگلی آیت کے بارے میں تفسیر کے آ رہی ہے فوج و مظاہر یعنی یہاں پر پوری اللہ سبحانہ و تعالی فوج کا ذکر کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گی کیونکہ ان دو خواتین نے اتنا بڑا گٹ جوڑ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے مقابلے میں جو کچھ بیان کیا وہ کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں کون ہوگا اللہ اور جناب جبرائیل اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ تو یہ بھی زیانی توجہ دے رہے ہیں کہ ان کا جو تظاہر تھا یعنی ان کا جو گٹ جوڑ تھا وہ بڑا سخت تھا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایسا کر دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عثمان کے لئے انہوں نے کہا اختلو ناثل فقط کفرہ کہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھی لمبی ڈاڑی بالے سے اور کہتی تھی کہ یہ کافر ہو گیا اسے قتل کر دو پھر مولا عمیر المومنین سے جنگ کی تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے بابا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ خواتین آگئی تھی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے توبہ کا کہا لیکن توبہ قبول ہونے کا یعنی توبہ کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں آیا اب آپ کے سامنے تفسیر خازن جل نمبر ہے چھے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے انتا توبہ اللہ یخاطب عائشہ و حفظہ اے من تعاون الارسول اللہ کہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہی تھیں ایک دوسرے کی مددگار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والعیزائل لہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کے لئے اب قرآن مجید میں قصرت سے بڑی سخت آیت ہے واللذین یعزون اللہ و رسولہ وہ کہ اللہ و رسول کو جو عذیت دیتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے فغصغت قلوبکما اعزاغت ومالت ان الحق کے حق سے پھر گئیں تھی پھر اس کے حاشیہ میں جو تفسیر ہے یعنی تفسیر بغوی تو وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اے منتعون علی النبی بالعیزا کہ ان دو خواتین نے جو مل کر گٹھ جوڑ کیا تھا کس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزا دینے کے لئے یہ تھا تظاہر گناہ یہ تھا کہ جس پہ کہا گیا توبہ کرو اور فغصغت قلوبکما اعزاغت ومالت ان الحق کہ یہ حق سے پھر گئی تھی اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ان تظاہرہ علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متحدہ بھار بنا لیا تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَاحِلُ مُومِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ وَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرُ کہ اللہ ان کا ولی ہے دوست ہے پسٹ بنا ہے مددگار ہے پھر جبرائیل ہے پھر تمام صالح اہل ایمان ہے پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پسٹ بنا ہے تو یہ گفتگو تھی اس عنوان سے کہ بعض دفعہ پریشر ڈیویلپ کیا جاتا ہے یا ٹاک شوز میں کہا جاتا ہے یا خود ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ان کا نام لیتے ہیں جنابِ آئیشہ کا تو وہ احترام کیوں نہیں کرتے جو جنابِ حضرتِ فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ و السلام علیہ کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جنابِ حضرتِ فاطمہ صلوات اللہ و السلام علیہ واقعا اللہ رسول کے نزدیک صدیقہ ہیں ان کے لئے آہِ تطہیر نازل ہوئی ہے ان کے لئے سورِ تحریم نازل ہوگا ہے وہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اتنی عزیز تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ تو ام و ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے اور یہاں یہ عالم ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَتُوبَ کہ اگر تم توبہ کرلو تو بہتر ہے وَإِن تَظَاہَرَ اور اگر تم یہ گڑچوڑ جاری رکھتی ہو کہ جو خود علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ ہر روز کی عذیت کا سلسلہ رکھتی ہو تو پھر اللہ اور جنابِ جبرائیل اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ تمہارے مقابلے میں اب کیونکہ تمام ملائکہ مقابلے میں ہیں اور پھر کیا ہے تمام مومنین تو جو بھی مومن ہے اور جس کو بھی یہ بات ثابت نہ ہو کہ انہوں نے توبہ کیے تو وہ اس حد تک ظاہر ہے کہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتی تھی یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دین نہیں لیتے ہم دین لیتے ہیں ان سے کہ جن کی تحارت کا اعلان ہوا ہے نہ ان سے کہ جنہیں توبہ کا حکم دیا اور پھر توبہ ثابت بھی نہیں ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو مل جھل کر اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کی شہادت کے بعد ان کی آل کو ان کے اہل بیت کو کیوں اتنا ظرم کا نشانہ بنایا گیا کیوں ان کے تمام گھر والوں کو قتل کر دیا گیا وصل اللہ إلى محمد وآله التحرین